اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اے بی سی نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ نیلم نواب شامل کرتے ہیں آج کی علاقائی خبریں علاقائی بلڈن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں منچن آباد سے جہاں بی سی نیوز کی نمائندہ ایو راری یوسف کی ریپورٹ کے مطابق منچن آباد مال مفت دیکھر محافظوں نے ہی چوروں کا روح دھار لیا حکومتی مفت آٹے کے تقسیم میں پولیس حلکار بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے لگے تفصیلات کے مطابق منچن آباد مال مفت دیکھر محافظوں نے ہی چوروں کا روح دھار لیا حکومتی مفت آٹے کے آٹے میں پولیس حلکار بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے لگے قریبوں کے حق پر پنجاب پولیس حلکار ڈاکر ڈالے میں مصروف پولیس حلکاروں کی جانب سے آٹے چوری کی ویڈیو وائرل ہو گئی ویڈیو میں پولیس حلکاروں کو آٹے کی ٹرک کو بیران چگہ کھڑا کر کے موٹر سائیکل پر آٹا لے جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے پولیس حلکار آٹے کی ٹرک سے آٹے کی تھیرے اتار کر اپنے موٹر سائیکل پر لے جا رہے ہیں پولیس کی جانب سے آٹا لینے آئے شہری پر بہیوانہ تشدد کا واقعہ بھی سامنے آ چکا ہے آٹے کی تقسیم پر بے ذابتگیوں کرپشن اور پولیس روپے کے خلاف شکایت پر حکومت کا ایکشن نہ لیا جانا سوال یا نشان ہے اب روح کرتے ہیں زیرا بہاولنگر کا جہاں بی سی نیوز کی ریسٹیک ریپورٹر جہدری قدیر احمد کی ریپورٹ کے مطابق سیکٹری محولیات پنجاب نے حرون آباد میں ساٹھ پور آر اور ڈاران والا میں گندم کی خریداری مرافع کا دورہ کیا اس موقع پر ڈیپورٹی کمیشنر زرفکار احمد بہوان اور ڈی پی او سید علی رضا شاہ بھی ہم رہا تھے ڈیپورٹی کمیشنر بہاولنگر نے سیکٹری محولیات کو بتایا کہ زلہ بہاولنگر میں گندم کی پیداوار میں ملک بھر میں نمائی مقام حامل ہے حاصل ہے زلہ بہاولنگر میں محکمہ خوران پنجاب نے تین لاک پچانہ ہزار میٹرک ٹرن گندم خریداری کا حدف مقرر کیا ہے ڈیپورٹی کمیشنر نے مزید بتایا ہے کہ محکمہ خوران پچانہ کی تین تحصیلوں چشتیاں حرون آباد پوٹ آباس میں گندم کی خریداری جبکہ بہاولنگر اور منچن آباد نے افاقی محکمہ باس کو گندم کی خریداری کا مجاز ہے ڈیپورٹی کمیشنر نے بتایا کہ تین لاک پچانہ ہزار میٹرک ٹرن کے مجموعی حدف میں تحصیل چشتیاں میں خریداری کا حدف ایک لاکھ 33 ہزار میٹرک ٹرن، حرون آباد میں ایک لاکھ 18 ہزار میٹرک ٹرن جبکہ پوٹ آباس میں ایک لاکھ 44 ہزار کا ٹارگٹ ہے دلہ بھر میں گندم خریداری کے چوبیس خریداری مراکز قائم کیے گئے ہیں جن میں بارہ خریداری سینٹرز اور بارہ فلیگ مراکز بنائے گئے ہیں تشتیاں میں چار خریداری اور پرانچ فلیگ مراکز حرون آباد میں چار خریداری اور تین فلیگ سینٹر جبکہ پھوٹ آباس میں چاہ خریداری اور دو فلیک مرکز اور دو سب سینٹرز بھی قائم کیے گئے ہیں قبر شامل کرتے ہیں سوابی سی بی سی نیوز کے بیرو چیف رنگیز احمد خان کی ریپورٹ کے مطابق گاؤں ترکیی واقعہ تحصیل ریزر سوابی میں دو فریقین کے درمیان قتل مقاتلے کی دشمنی دوستی میں تبدیل فریق اول محمد علی وز خانی زمان مرہوم وغیرہ سکنا ترکی فریق دوئی محتشان محسن فرمان علی افتخار اشتیاق وز اول دین مرہوم وغیرہ سکنا ترکی کے درمیان خوزشتہ تیرہ سالوں سے دشمنی چلی آ رہی تھی جس میں فریق اول سے اختر علی وز خانی زمان سمیت دوارتوں کو قتل کیا گیا تھا جرگہ مشران چیئرمن ڈی آر سی افسر خان شاہد افسر رشکی تحصیل چیئرمن مرہ غلام حکانی رشکی آصف محمد ترلاندی حاجی محمد ممتاز خان ترلاندی کی انتک محنت اور سرطور پوششوں سے دونوں فریقین کے درمیان سطح رمضان مبارک کو رازی نامہ کرایا گیا رازی نامے کی تقریب جامعہ مسجد بارٹ کیل ترکی میں منعقید ہوئی رازی نامے کی تقریب میں تحصیل رزر کے امائیدین نے شرکت کی کشمور سے خبر شامل کرتے ہیں بیسی نیوز کی ریپورٹر غلام مصطفیٰ شیخ کی ریپورٹ کی مطابق کشمور کنپورٹ میں قتل ہونے والے ڈاکٹر پروفیسر اجمہ سامت کے قاتلوں کی گرفساری کیلئے کشمور میں لیلی نکالی گئی ریلی سندھ رکی پسند کی تحصیل کے صدر رفیق احمد چنہ سیٹی صدر خلام حیدر فورسو اور دیگر کی قیادت میں نکالی گئی ریلی میں سندھ رکی پسند شہری اتحاص شہری ایکشن کمیٹی اسٹماعات اسلامی سمیت مختلف سیاسی سماجی تنظیموں کی جانب سے بڑی تعداد میں شرکت کی گئی ریلی کے شرکانے ہاتھوں میں فریق آرز اٹھا رکے تھے جن پر تعلیم دشمن ناملدور کے نارے درشت تھے قبائلی تقرار کے نام پر ظالموں نے علم کو قتل کیا ہے رفیق احمد چنہ نے مزید کہا کہ پروفیسر اجمل سامن کے قتل میں ملوث تمام مزمان کو گرفتار کر کے سخص ازادی جائے مظاہرین کا مطالبہ اب خبر شامل کرتے ہیں میاوالی کے نواحی علاقہ موسیٰ خیل کا جہاں صوبائی سامنی پنجاب کے حلقہ پی پی چھاسی سے امیدوار امران نیاسی کی سربراہی میں ان کے حلقہ کے عوام کے ہمراہ میاوالی سے لاہور زمان پاک روانگی کے موقع پر امیدوار صوبائی سامنی امران خان کا کہنا تھا کہ چیرمن تحریک انصاف امران خان پاکستان کی آخری امید ہیں اور میاوالی کے بیٹے ہیں میاوالی کی پہچان ہیں اور میاوالی کا حرصت امران خان کی خاطر جان دینے سے دریف نہیں کرے گا امیدوار سبائی سامنی عمران خان کالکران کے حمران موسیقی علمی عوالی سے زمان پارک لاہور عمران خان کی رہا شکاہ چانے کے لیے تیار ای بی سی نیوز کے نمائندہ میاوالی توقیر نیازی سے امیدوار سبائی سامنی عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم عمران خان کے سپاہی ہیں خون کے آخری قطرہ تک ہم عمران خان کے ساتھ نبائیں گے خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سی بی سی نیوز کی ڈیسٹک ریپورٹر محمد بیروز اقلاق کی ریپورٹ کے مطابق بہاول نگر میں پنجاب پورٹ اتھارٹی کا چھاپا مزرس سامنسا تیار کر کے پروف کرنے والوں کو بھاری جرمانے سولاریڈر ناکس آئل ترک کر دیا پنجاب پورٹ اتھارٹی کی سوٹ پورٹ سیل سیفٹی ٹیم کی جانت سے مشہور اماروخ مشتہ سامنسا پوائنٹ کی چیکنگ کی گئی سامنسو کی تیاری میں رنزیڈ آئر کا استعمال کرنے پر بھاری جرمانہ آئیت گیا گیا کیونکہ گندے پریزر میں خوراک کی سٹورج کی گئی تھی اور اشیاء کو بھی دھانک کرنا رکھا گیا تھا دی جی پنجاب پورٹ اتھارٹی کے مضابق کاروائی کے دوران سولہ لیٹر ناکس آئل ترک کر دیا گیا غیر میاری خوراک سیار کرنے والوں کے خلاف کاروائی خان بابا روڈ اور ڈھاوا بازار میں کی گئی دیریکٹر جنرل پنجاب پورٹ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ عوام کی سیحت سے کھلوار کرنے والے کسی ریایت کے مستحق نہیں سیحت دشمن اناصر کو قانون کے ایک اٹھرے میں آنا ہوگا علاقہ ایبروڈن کے افتدام پر غبر شامل کرتے ہیں دی پیو راجنپور کی تحصیل روجان سے جہاں بھی سیڈیوز کے نمائندہ امجرد حسین شاہ کی ریپورٹ کے مطابق دیسٹک پولیس آفیسر راجنپور مہر ناصر سیار کا ایسے چوتھانہ شاہوالی نظر محمد چانڈیا اور ایسے چوتھانہ عمر کوڈ عبرار احمد خان حرمانی کے حمرہ کچھا میں موجود پکر نواس بند کا دورہ دیسٹک پولیس آفیسر راجنپور نے دورے کے دوران کچھا کے علاقہ نور بند پر فرنٹ موچوں کا دورہ کیا دورے کے دوران ایسے چوتھانہ شاہوالی اور ایسے چوتھانہ عمر کوڈ کے حمرہ پولیس کی جانب سے مزید پیکٹس کا قیام کے حوالے سے سائٹس کا ویزر کیا گیا دی پیو راجنپور نے روجان کچھا کے علاقے میں سماج دشمن اور جرائم پرشناصر کے خلاف چاری کاروائیوں اور حکمت امریکہ جائزہ لیا اس باقے پر دی پیو راجنپور کا کہنا تھا کہ کچھا کے علاقوں کو عمل خراب کرنے والے سماج دشمنوں سے ناصر کسی رائت کے مستعق نہیں جرائم پرشناصر علاقہ میں بدونی پھلانے والے شرپسندوں سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا ناظرین علاقائی خبروں میں اب تک اتنا ہی مزید کسی بھی قسم کی خبروں کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ